موسیقی 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 پروڈکٹ بتائی تھی پینس کے حوالے سے پینس انلاجمنٹ کے حوالے سے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کینڈلی میں جو ہے پروڈکٹ کی ساری ڈیٹریلز میری ویب سیٹ کے پر موجود ہے کینڈلی آپ جا کے وہاں سے لے لیا کریں اگر آپ کو کوئی ایشو ہے تو وہاں پہ ہر چیز اویل بلٹی میں نے دی ہوئی ہے وہاں پہ آپ نے کس طرح سے جو ہے وہ پروڈکٹ کو جو ہے آرڈر کرنا ہے میں نے ہر چیز وہاں ریکوارمنٹ جتنی بھی ہے میں نے وہاں پہ دی ہوئی ہے کینڈل اس ویڈیو میں میں نے یہی بتایا تھا کہ میں الحمدللہ دوستوں سے پلس بھائیوں کو جو ہے یہ پروڈکٹ مگوا کے دے چکا ہوں اور الحمدللہ مجھے کافی اچھا لوگوں نے جو ہے ریزلٹ دیا ہے فیڈبیک مجھے جو آیا ہے اس پروڈکٹ کا تو آپ کینڈلی جو ہے اگر آپ کو پروڈکٹ چاہیے تو میری ویب سائٹ ہے علی ہیلتھ اینڈ ہرپ ڈور کوم اس کے اوپر مین سٹور کے اندر آپ جائیں گے تو وہاں پہ پیمنٹ جو ہے ڈیٹیلز جو ہیں وہ سار میں نے رکھی ہوئی ہے کس طرح سے آپ جو ہے اس پروڈکٹ کو جو ہے آرڈر کر سکتے ہیں اور کیا کیا چیز ریکوئرمنٹ ہے اگر آپ پاکستان سے ہیں تو آپ کا آئی ڈی کار چاہیے مجھے اس کے ساتھ آپ کا جو ہے ہوم اڈریس اور فون نمبر چاہیے اور اگر آپ آوٹو پاکستان ہے جیس طرح یو اے ای سے مجھے آیا ہے انڈیا سے کئی بھائیوں نے جو ہے مجھے کو کیا میں نے پروڈکٹ جو ہے ان کو سینڈ کروائی ہیں اس طرح سے مجھے جو ہے سنگاپور سے بھی جو ہیں تین چار بھائیوں کی آئی ہیں کہ کافی مینڈو سے الگ الگ کنٹوں سے بھی آئی ہیں تو میں نے جو ہے ڈیٹیل ساری جو ہے ایجڈیز وہاں پیس کی ہوئی ہیں جو ریکوائر ڈیٹیلز ہیں وہ ساری وہاں پہ موجود ہیں اگر آپ کو پروڈکٹ چاہیے تو کارلی مجھے آپ میل کر سکتے ہیں اور پیمنٹ کا جو طریقہ کر رہے ہیں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا میں ایزی پیسہ یا اس طرح کی سروسیس نہیں یوز کرتا آپ اگر پیمنٹ سینڈ کرنا چاہتے ہیں بائی تو آپ مجھے بینک سینڈ کر سکتے ہیں میرا بینک اکاؤنٹ ڈیٹیل ہے آپ وہاں سے لے سکتے ہیں اگر وہاں موجود نہیں بھی ہے تو آپ مجھے میل جب کرتے ہیں تو میں اس میں میل میں جو ہے آپ کو وہ دے دوں گا آپ پیمنٹ جو ہے اس میں جو ہے وہ ٹرانسور کر دیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کو پروڈکٹ جو ہے آپ کے ہوم اڈریس پہ مل جائے گی اگر آپ پاکستان میں ہیں تو پھر ٹی سی ایس جو ہے وہ آپ کو ہو جائے گا یا ڈیا چل جس طرح بھی یہ سروسیز ہیں تو بہر مجھے میل کیا کریں اس ٹوپک کے اوپر کہ مجھے یہ پروڈکٹ چاہیش سا ہے تو مگوا دیں سارے کیسے مگوانی ہے کہاں سے مگوانی ہے وہ سارے سوالات جو ہے آپ کے میں جو ہے دے دے کے جو ہے وہ تقریباً جو ہے تھک چکوں اس چیز کے اوپر کیونکہ میں کافی بھائیوں کو جو ہے بتا چکا اور میں لکھ لکھ کے نہیں بتا سکتا ہر بندے کو لگ سے کہ مجھے جو ہے آپ اس طرح سے ڈیٹیلز بیس کریں یا اس طرح سے جو ہے پیمنٹ سینڈ کریں آپ کو میں نے ویب سی کو سرچ کریں اور وہاں سے جا کے پروڈکٹ کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ وہاں سے لے لیں ٹھیک ہے باقی جو آج کامرہ ٹوپک ہے وہ نفس کے حوالے سے ہے نفس میں میں نے ایک جو ہے وہ کافی ایک جس کہتے ہیں بہترین قسم کے نسخہ جو ہے وہ نکالا ہے وہ جس کا 110% ایکویڈ جس کا ریزلٹ بھی ہے تو میں آج آپ کے سامنے جو ہے وہ شیئر کرنے لگوں آپ کے ساتھ آپ جو ہے وہ سن لیں کہ نسخہ جو ہے وہ کیا ہے یا اس میں انگریڈینز یا اجزاء کی موجود ہیں تو آپ سب بھائیوں نے سناؤگا سانڈے کا تیل کافی مشہور آپ بہت سے شبدہ باتوں سے ملتے ہیں وہ بھی آپ کو یہی پریفر کرتے ہیں سانڈے کا تیل لے لیں یہ ہے وہ تو میں کیونکہ یہ کافی بھائیوں نے میرے سے پوچھا تھا کہ سانڈے کا تیل جو ہے وہ ورک کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے تو اس کے بارے میں ہمیں گائیڈلیند دے دیں تو میں نے کافی رسرچ کی اور میری رسرچ کے سامنے جو ہے کہ سانڈے کا جو تیل ہے وہ 110% جو ہے وہ ریزلٹ دیتا ہے ٹھیک ہے اس میں جو ہے میں نے جو ہے دو چیزوں کو کمبائن کروا کے جب اس نسخے کو ورک کروایا تو الحمدللہ مجھے بہت زیادہ فائدہ جو ہے اس کا نظر آیا اور بہت زیادہ فیدویاب اس کا مجھے ملا تو میں آج وہی جو نسخہ ہے آپ کے طرح شیئر کروں کہ آپ نے جو ہے پیور سانڈے کا تیل لے جس طرح میں نے ایک ویڈیو بنائی تو انہوں نے بتایا تھا کہ کس طرح سانڈے کا تیل نکلتا ہے یا کیا چیز کا تیل جو سانڈہ یوز کرتے ہیں یا سانڈے کا تی تیل نکلتا ہے تو کس چیز کا تیل ریکوائر ہوتا ہے سانڈے کی چربی کا تیل ہوتا ہے اگر آپ کسی سے جو ہے سانڈے کا تیل خود نکلواتے ہیں جس طرح یہ لوگ سانڈہ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور تیل نکل کے سیل کرتے ہیں تو آپ ان کو بولنے کہ ان کو پورے سانڈے کا تیل نہیں چاہیے ان کو بولنے کہ سانڈے کی چربی کا تیل چیز بے شیک مقدار میں تھوڑا ہوگا اماؤنڈ میں پیمنٹ آپ اس کو زیادہ کر دیں لیکن آپ لینا اس کی چربی کا تیل میں نے شاہد آپ کو یاد ہوگا ایک ویڈیو کی تھی پان کے پتے کے ساتھ بھی ایک تیل کے ساتھ تو میں نے جو ہے کروس کمبینیشن کروایا جب اس نسکے کا سانڈے کے تیل کے ساتھ تو تقریباً تقریباً ایک سو دس پرسن مجھے اس کا پوزٹیو ریزلٹ ملا اور الحمدللہ الحمدللہ اس کا ریزلٹ مجھے بہت بہترین ملا فکر بیک تو آپ نے کہا کہنا ہے سانڈے نہ شک Hij نے نے شکری Beccaと思います سانانڈ کا یہ زیادہ کاری خورد 남자 کہ آپ دنگو miejsce جب آپ کو اپنے فکر کو تیسٹیکل اور ان دنگو ہمارک گئ religion یا تحریک ہے جب آپ رہے ہیں کہ kampkhin وقت نے ہو اگر آپ کا نفس تگڑا ہے تب سے ہی کرنا ہے اگر آپ کا نفسоки سائز میں چھوٹا ہے تب بھی ہی کرنا اور اگر کوئی بھی آپ کا نفس کا مسئلہ ہے تو تو آپ نے یہ کرنا ہے ہے نفس کی کیپ کو چھوڑ کے اور نفس کی نیچے والے حصے کو چھوڑ کے آپ نے جو ہے ٹیل لگانا ہے کیونکہ اگر آپ نفس کی کیپ پہ لگائیں گے تو وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتی ہے اور سانڈے کا تیل بہت زیادہ گرم ہوتا ہے تو خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ اگر یہ آپ کے اس جلد کو ڈیمج کر گیا تو آپ کسی کام کے لائک نہیں رہیں گے اور اگر ان کیس اگر آپ نیچے لگا لیتے ہیں بائی چانس غلطی سے بھی تو تب بھی یہی سیم سیچویشن ہے کہ آپ کی جو نیچے والی نالی ہے وہاں سے آپ کا پشاب آتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ وہاں پہ بھی لگا لیتے ہیں وہ سویلنگ کر جائے گی اور وہ سوچ جائے گی اور اس سے یہ ہوگا مسئلہ کہ آپ کو جو ہے پشاب نہیں آئے گا ٹھیک ہے اور اس کا جو اللہ نہ کرے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کو پھر پشاب اگر نہیں آئے گا تو آپریٹ کی علاوہ اس کو کوئی حل نہیں ہوگا تو کرنلی میں جتنے بھی تیل بتاتا ہوں کرنلی کرنلی اور کیجئے گا اس کو نفس کی کیپ کو چھوڑ کے اور نفس کے نچلے حصے کو چھوڑ کے جو ہے وہ آپ یوز کیا کریں سوائے ایک زیتون کا تیل جو ہے آپ پورے نفس پہ لگا سکتا ہے اس کا کوئی سیڈ ایفیکٹ نہیں ہے باقی جتنے بھی تلاجات میں نے بتایا ہیں جتنے میں تیل بتایا ہیں سب کا یہی طریقہ ہے سب کی یہی ہے اور آپ نے جو مالش ہے وہ مالش بھی جو ہے سخت ہاتھ سے نہیں کرنی ہے کہ آپ اس دوران جو ہے ڈسچارج ہو جائیں اور جو آپ تیل لگا رہے ہیں تو آپ اتنے سخت ہاتھ سے لگائیں کہ رگڑ لگنے سے جو ہے آپ جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ ڈسچارج ہو جائے آپ نے بس نرم ہاتھوں سے جو ہے مالش کرنی ہے اس سے یہ کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے تیل کو اچھی طرح سے جذب کر لینا ہے اور جذب کرنے کے بعد جب آپ سندھے کا تیل لگا رہے تو پان کا پتہ میں آپ کو بتا رہا ہوں پان کا پتہ آپ نے لے لینا ہے اور اس کو جو آپ نے نفس کی اوپر جو ہے لیپیڑ لینا ہے اس کے بعد اس کو بینڈج کر لینا ہے جب آپ اس کو بینڈج کر لیں گے تو آپ اس کو گرم پانی یا کسی طرح کا پانی جو ہے یا ہوا جو ہے اسے دور رکھیں گے ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ اس کے اوپر اس طرح پانی پھینکتے ہیں تو وہ آپ کے پتھوں کے لیے اتنا ہی زیادہ نقصان دے ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے آپ کے مسئلے کو ٹھیک کرنا نہ کہ اس کو خراب کرنا ہے ٹھیک ہے تو جب آپ کا نفس جو ہے یا نفس کے جو پتھے ہیں وہ ورکنگ میں آئیں گے تو آپ نے اس کو پانی اور ہوا سے بہت دور رکھنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو میں آپ کو طریقہ کار بتاتا ہوں یا جو تیل بتاتا ہوں جو بھی چیزیں آپ کو بتاتا ہوں یہ تب بتاتا ہوں جب آپ رات کو ہوں میٹو سے کہ رات کے ٹیم آپ اس کو یوز کریں رات جب آپ سونے سے پہلے یہ چیز یوز کریں گے تب ہی آپ کو جو فیدہ ہوگا کیونکہ پورے دن میں انسان ترہاں ترہاں کے ورک کرتا ہے اس میں بھی ایک ٹینشن ہوتی ہے لیکن جب آپ اس کو رات کو کرتے ہیں تو آپ کے جو نفس کے پتھے ہیں وہ اسی ٹیم وہی چیز جو ہے ورک کر رہی ہوتی ہے اور تیل بھی جو ہے اسی کو ہی ریاکشن کے طور پہ جو ہے ورک کروار ہوتا ہے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا جو ہے ایک سو دس پرسنٹ فائدہ ہوگا اور میں ایک چیز با آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ کافی بھائیوں کو میں نے جو ہے بتایا ہوئے کہ کافی بھائیوں کیا بتا ہوا سب کو ہی میں بتاتا ہوں ویڈیو کے سٹارڈ میں ہی بتاتا ہوں ویڈیو کے لاس میں بتاتا ہوں کہ جن بھائیوں کو جریان کا مسئلہ ہے کارنلی وہ یہ چیز نہ یوز کریں کیونکہ تیل جو یہ تیل ہے یہ بہت زیادہ ہیٹ اپ ہوتا ہے اور یہ جو ہے وہ جیسے ہی آپ اس کو کریں گے تو آپ کا نفس جو ہے وہ ڈسچارج ہو جائے گا جس کی کوئی فائدہ نہیں ہے الٹا یہ ہے آپ کی رگوں کو اور زیادہ ڈیمیج کرے گا ان کیس اگر آپ کی جو رگیں ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں تو پھر جو ہے آپ سمجھ دا رہے ہیں کہ کیا ہوگا تو کائنلی اگر آپ کو جریان کا مسئلہ ہے صورت انزال کا مسئلہ ہے یا اور بھی مسئلے جو ہیں مختلف مسئلے جو میں بتاہ چکا ہوں مختلف ویڈیوز میں اگر وہ ہیں تو کیا ہی پہلے ان کا علاج کریں اور پھر یہ جو ہیں تیل کریں یوز کریں اور تیل یوز کرنے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا ہو ہے کہ پہلے اس کی جو ہے ٹھکور کریں اور نیم گرم پانی سے پہلے اس کو دولیں اچھی طرح اور پھر اس کو یوز کریں ٹھیک ہے جو بھی ہے میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا کہ کائنلی اگر آپ اس طرح اس کو یوز کریں گے سانڈے کے تیل کو تو انشاءاللہ 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 آپ کو 110% اس کا پوزٹیف فیدہ ملے گا اور اس میں ایک اور چیز ہے کہ کافی بھائی جو ہیں مجھے بتاتے ہیں کہ سر ہم جب وہ کر رہے تھے نفس کی مالش کر رہے تو ہم نے جو ہے ہینڈ پرٹس کر لی ہے اس طرح کے تو میرے پیارے بھائی اگر آپ اس طرح کریں گے تو پھر تو کوئی فیدہ نہیں ہے آپ کو 110% آپ اس کو نقصان دے رہے ہیں اور 110% آپ کو جو ہے اس کا نقصان ہونا ہی ہونا ہے اگر تو آپ یہ چیز یوز کرنا چاہتے ہیں تو کینلی اس چیز کو چھوڑ دیں اور اس چیز سے ہٹ جائیں جو آپ کرتے ہیں ہینڈ پرٹس فگرہ ٹھیک ہے کیونکہ اس سے جو ہے ساری مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں مشک ذہنی جس کو ہم بولتے ہیں اپنی زبان میں ٹھیک ہے تو کینلی اس کو آپ سیڈ پر کریں گے تب ہی آپ جو ہے ورک کر سکیں گے ورنہ جو ہے کسی قسم کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا آپ جتنی مرضی خوراک کھا لیں جتنی مرضی میڈیسن یوز کر لیں آپ کچھ بھی کر لیں دنیا کا آپ کوئی بھی کام جو ہے کوئی میڈیسن یوز کر لیں اب جادو تو ہے نہیں اس میں کہ جو ہے آپ نے ایک منٹ میں جو ہے جادو کے اور آپ کے نفس کا سائز بھی بڑا ہو گیا جو جو آپ کے مسئلے وہ بھی دور ہو گئی تو جو بھی ہے وہ آپ کی خوراک اندر جائے گی یا باہر سا مالش کریں گے اور اس کے بعد جو ہے آپ ہینڈ پرٹس کو چھوڑ برست کا یہ سل روڑ دیں گے اور پھر کریں گے تو پھر زیاری بات ہے اگر آپ دیکھیں گے گاڑی کا ایک ٹائر کی مثال آپ کو دیتا ہوں handle اگر ایک ٹائر خراب ہے تو بار بار آپ اس کو جو ہے سوی ماریں گے تو کیا کریں گے زیادہ زیادہ کبھ آپ اس کو بار بار سوی ماریں گے اور بار بارbernuster کو جوڑیں گے تو اس کا تو ٹائر کا تو اند ہو جائے گا تو اسی طرح gotta بتائیں اسی طرح انہیں آپ کا نفس کیا کہ آپ بار بار پر مالش کر رہے ہیں اور بار بار ہینڈ پریٹس کر رہے ہیں تو پھر آپ کی جو نفس کی رگے ہیں وہ جو پہلے مردار ہیں وہ بالکل ڈیڈ ہو جائیں گی اور پھر کل جو ہے آپ لوگ کو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا جو نفس ہے وہ صحیح طرح سے کام نہیں کرے گا اور آپ پھر جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ لونگ ٹرمز جو ان کو بولتے ہیں تو پھر آپ جو ہیں پھر کہتے ہیں مجھے کافی بھائی کہ سر ہم جو ہیں بہت ڈیپریس ہیں اس مسئلے کی وجہ سے تو پھر کینڈلی پلیز جو ہے اگر آپ تو یہ یوز کرنا چاہتے ہیں تو کینڈلی ہینڈ پریٹس کو چھوڑے اور پھر جو ہے آپ کے جو مسئلے دوسرے مسئلے ہیں ذکاوتہ ہرس کا جو آپ کا صورت انزال ہے یا جریان کا ان مسئلوں کو بھی پہلے سوٹ آؤٹ کر لیں اور پھر جو ہے یہ آپ جب مالش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا مجھے نیکس ٹیم تک کی ویڈیو خدا حافظ